اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو سب سے پہلے تو آپ تمام لوگوں کو ماہ رمضان کا پہلا جمعہ بہت بہت مبارک ہو اللہ تبارک وطالع ہمیں اور آپ کو اس جمعہ کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے آمین اللہم آمین ہو سکے تو سبی لوگ کومنٹ بوکس میں آمین ضرور لکھیں کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ آپ لوگوں کو سورہ جمعہ سنانے والے ہیں رمضان شریف کے مہینے میں اگر آپ لوگ سورہ جمعہ صرف سن لیتے ہیں تو اس کے فائدے جان کر انشاءاللہ تبارک وطالع آپ لوگ حیران ہو جائیں گے سورہ جمعہ کی آپ لوگوں نے تلاوت بھی کی ہوگی سنا بھی ہوگا لیکن رمضان شریف کے مہینے میں اور اس ویڈیو میں اگر آپ لوگ سورہ جمعہ کو پورا سن لیتے ہیں تو آپ لوگ خود کہیں گے کہ ہاں آج ہم نے بہت نیک کام کر دیا ماہ رمضان کے مہینے میں صرف سننا ہے آپ لوگوں کو اس کے فائدے اتنے ہیں کہ میں بیان بھی نہیں کر پاؤں گا سب سے پہلی چیز آپ لوگوں کو پڑھنا نہیں ہے صرف سننا ہے یہ چیز آپ لوگ دھیان رکھیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن پاک کی تلاوت ہے پڑھنے والے کو جاتا سباب ملتا ہے سننے والے کو کیا ملے گا تو دیکھئے یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں جتنا سباب اور جتنے فائدے قرآن پاک کی تلاوت کو سننے والے کو ملتے ہیں اتنا ہی سباب اور اتنا ہی فائدے پڑھنے والے کو ملتے ہیں دونوں برابر ہیں تو اس پورے مہینے میں آپ لوگ کبھی بھی اس سورے کو سن سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف جمعے کو ہی سنیں جمعے کو سنیں گے تو بہتر ہے نہیں تو کسی اور دن اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو کسی اور دن بھی آپ لوگ اس سورے کو پورا سن لیں آپ لوگوں کو پورے فائدے حاصل ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تالہ لیکن اس کی شرط یہ ہے آپ لوگوں کو اس سورے کو پورا سن کر جانا ہے ارے یہ قرآن پاک کی سورے ہے اگر آپ لوگ اس کو ادھورہ چھوڑیں گے تو آپ لوگ خود سنچئے آپ لوگ گناہ میں شامل ہو جائیں گے آج آپ کا روزہ ہے اگر آپ لوگ سورے جمعہ کی تلابت کو سنیں گے تو اور بہتر ہے اور اچھا ہو جائے گا اور زیادہ سباب ملے گا اس لئے اس کو ادھورہ نہ چھوڑیں میں وارننگ دے رہا ہوں آپ لوگوں کو اس سورے کو سننے سے بگڑے کام بن جاتے ہیں اسی طریقے سے اس سورے کو ادھورہ چھوڑنے سے بنے ہوئے کام بگڑ بھی جاتے ہیں میں نے آگہ کر دیا آپ لوگوں کو تو آپ لوگ اس سورے کو پورا سنیں تو پہلے ہم لوگ سورے جمعہ کو سن لیتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو اس کے فائدے بیان کریں گے آپ لوگ ہیڈ فون لگا لیجئے اور پوری طریقے سے اس سورہ کے اندر ڈوب جائیے ایک ایک الفاظ کو آپ لوگ دھیان سے سنیے تو آئیے دوستو مل کر سن لیتے ہیں سورہ جمعہ اس سے پہلے جن لوگوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ان سے گزارشیں ویڈیو کو لائک کر دیں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو اللذی بعث فی الامیین رسولا منہم يتلو علیہم آیاته يتلو علیہم آیاته ویسکیهم ویعلیمهم الكتاب والحکم وَاِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِی ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَالِكَ فَغْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَغُلِ الْعَظِيمُ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا اتَّوْرَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا اصْفَارًا بِئِسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْظَّالِمِينَ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرْغُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّيُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِسْقُلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْحُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضُلِ اللَّهِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضُلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً أَوْ لَهَوَنٍ فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةً وَاللَّهُ خَيْرٌ تو پیارے دوستو آپ لوگوں نے اس سورے کو پورا سنا مجھے پوری امید ہے آپ لوگوں کو بہت سکون ملا ہوگا اب آپ لوگ اس سورے کو سننے کے فائدے بھی جاننا چاہتے ہوں گے یعنی کہ آپ نے اتنا وقت دیا تو آپ لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہوں گے کہ آپ کو کیا حاصل ہوا تو میں یہاں پر بتاتا چلوں جس انسان نے اس سورے کو تین بار لگاتار سن لیا اور وہ جس بھی مقصد کے لیے اس کو سنے گا تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس کا مقصد پورا ہو جائے گا تو آپ لوگوں کو تین بار اس سورے کو سننا ہے ویڈیو کو بیک کیجئے سورے جمعہ کو سنیے پھر بیک کیجئے پھر سنیے پھر بیک کیجئے پھر سنیے اس طریقے سے تین بار سن لیجئے یقین مانیے لوگ جو کام سالوں سال نہیں کر پاتے ہیں وہ کام آج آپ لوگ اس سورے سے کر سکتے ہیں تو کم سے کم تین بار جتنے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تین بار اس سورے کو ابھی سن کر جائیں ورنہ یہ ویڈیو کا سننا یا دیکھنا ان کے لیے بیکار ہو جائے گا میں پوری فضیلتیں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ پورے فائدے آپ لوگوں کو ملیں تو آپ لوگ بیک کر دیجئے اور اس کے بعد اس سورے کو تین بار سن لیجئے جو انسان اس سورے کو سنے گا ہر بار سننے پر اسے ستر ہزار نیکیاں ملیں گی سوچو ستر ہزار نیکیاں حشر قیامت والے دن ایک ایک نیکی کے لیے انسان تڑپے گا اور ایک بار سننے سے ستر ہزار نیکیاں ملیں تو آپ لوگ تین بار سنیں گے تو آپ لوگوں کو دو لاکھ دس ہزار نیکیاں ملیں گی بیٹھے بیٹھے آپ لوگ دو لاکھ دس ہزار نیکیاں کما سکتے ہیں اندازہ لگائیے کتنا کچھ آپ لوگوں کو مل جائے گا اور جو انسان اس سورے کو سنے گا اس کے گھر اور کاروبار میں بے شمار برکت ہوگی اگر پریشانیاں ہیں اس کی زندگی میں تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور اللہ تبارک وطالعہ کے حکم سے جس انسان نے اس ویڈیو کو دس لوگوں کو شیئر کر دیا تو اس کو فوراں خوشخبری ملے گی خوشخبری کچھ بھی ہو سکتی ہے آپ کی زندگی کا کوئی ناممکن کام ہو سکتا ہے یا پھر جو آپ چاہتے ہیں وہ ہو جائے ایسا ہو سکتا ہے تو کم سے کم اس ویڈیو کو دس لوگوں کو شیئر کریں اگنور کرنے پر آپ لوگوں کا نقصان ہو سکتا ہے تو اگنور نہ کریں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں برکت والی سورے تو اس سورے کو آگے بڑھائیں گے دوسرے لوگ سنیں گے ان کو بھی سباب ملے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بھی سباب ملے گا جب تک یہ ویڈیو چلتا رہے گا آپ لوگوں کو سباب ملتا رہے گا تو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اور یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں عالم صاحب اس وقت عبادت میں چل رہے ہیں رمضان شریف کی انہوں نے بولا ہے کہ جو لوگ اپنے نام سے دعا کرانا چاہتے ہیں اپنے لئے دعا کرانا چاہتے ہیں تو وہ لوگ اپنا پورا نام کومنٹ باکس میں لکھ دیں ان کی جو بھی پریشانی ہے وہ بھی کومنٹ میں لکھ دیں شام کو روزانہ ہمارے چینل پر کومنٹ چیک ہوتی ہیں عالم صاحب خود دیکھتے ہیں اور جن جن کے نام آتے ہیں ان لوگوں کے نام لے کر اسپیشلی دعا کر دی جاتی ہے تو آپ لوگ اس عبادت کی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنا نام کومنٹ میں ضرور لکھیں تو پیارے دوستوں امید ہے آپ لوگ پورا ویڈیو سمجھ گئے ہوں گے ابھی آپ لوگ کہیں جائیے مت ہم نے آپ لوگوں کی سکرین پر دو ایسی ویڈیو لگا دی ہیں یہ دونوں ویڈیوز آپ لوگوں کے بہت کام آنے والی ہیں آپ لوگ ان دونوں ویڈیوز کو ضرور دیکھیں اور یہ جو اوپر چراغے گوسیا کا ویڈیو آ رہا ہے یہ ویڈیو ہمارے چینل کا سب سے زیادہ پوبرفل ویڈیو ہے تو آپ لوگ اس اوپر والے ویڈیو پر ابھی کلک کریں اس ویڈیو کو دیکھیں سمجھیں اور اس ویڈیو میں جو سامان بتایا گیا اس کو آج ہی اپنے گھر پر مگائیں اور نیچے یہ جو ویڈیو آ رہا ہے یہ آج ہی کا ویڈیو ہے اس درگا کی زیارت کرنے سے مرادیں پوری ہو جاتی ہیں تو آپ لوگ اس درگا کی زیارت ضرور کریں اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں